آدھا فسانہ موسیقی 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 ہے یا غلط لیکن آدیواسیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے مطابق گائیوں کے پیر سے روندھے جانے کے بعد کسی شخص کی موت ہونا تو بڑی دور کی بات ہے آج تک کوئی زخمی بھی نہیں ہوا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے بھاری بھر کم گائیں کسی انسان کے اوپر سے گزرے گی تو اس کو چوٹ لگنا لازمی ہے لیکن دعویت مطابق ایسا نہیں ہوتا اس پرمپروں کو لے کر آواز پہلے سے بھی کئی بار اٹھائی گئی ہے لیکن یہ آج بھی بدستور جاری ہے اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم جب جھابوہ پہنچی تب کیا ہوا نمسکار میرا نام سہیل ہے اور اس وقت میں جہاں موجود ہوا چاروں طرف رنگ بھی ہے اور چاروں طرف انرجی بھی ہے میں موجود ہوں اس وقت ہندور سے قریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے شہر جھابوہ کے ایک گاؤں جو آپ کو چاروں طرف انرجی دکھائی دے رہی ہے لوگوں کی چہل پہل دکھائی دے رہی ہے اس سے آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہاں پر ایک تہوار کی تیاری چل رہی ہے ایک پرف کی تیاری چل رہی ہے ہم کو جب اس تہوار کے بارے میں پتا چلا تو ہم حیران ہو گئے کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ گائوں کے نیچے لیڑ جائیں کیا یہ ممکن ہے کہ دو سو ڈھائی سو کلو کا جانور کسی انسان کو اپر سے نکل جائے اور اسے خروج بھی نہیں آئے بیل یہی سب سمجھنے کے لیے ہم جھابوہ آئے ہیں اور شروعات وہی سے کی ہے جہاں سے کی جانی چاہیے یعنی کہ جھابوہ کی ایک ویکلی ہارٹ سے گائے گوہری یہی ہے اس پردھا کا نام جس کی ہمیں پڑتال کرنی تھی وہ کل ہونے والی تھی جس کی تیاری کے رنگ اس میلے میں دکھ رہے تھے گائوں کو سجانے کے لیے لوگ سامان کی خریداری کر رہے تھے گائے گوہری کے لیے سامان خریدتے ہیں کتنی گائوں کے لیے لیا آپ نے یہاں گھر کی گائیں کے لیے گھر کی گائیں کے لیے تین سو روپے کا یہ سامان خریدہ ہے اور یہ سارا لے جا کے سجائیں گے اس کے اندر سامان خرید رہے لوگ تو اپنے گھر چلے گئے لیکن ہم پرتھا سے جڑے اتحاس کے بننے خنگالنے میں چڑ گئے پھل گائے گوہری کے اس پرتھا کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی اوریجنز اس کی شروعات کو سمجھنا پڑے گا اور اس کی شروعات کا سیدھا تعلق ہے جھابوہ ریاست سے جھابوہ ریاست ہندوستان کی چند ریاستوں میں سے ایک تھی اور یہاں کے گیاروے شاہ سک گپال سنگھ جی کو بھگوان کرشن کے ساتھ ایک عجیب سا لگاؤ تھا ایک عجیب سا پریم تھا اس لیے بہت سارے کرشن مندر یہاں پر بنوائے اپنی ریاست کے اندر اور اس کے بعد یہ ساری پرتھائیں شروع ہوئیں جن میں گائے گوہری آج بھی سروائیف کر رہی ہے لوگوں میں گائے گوہری کو لے کر گہری آستھا ہے اور اس کے خلاف کسی کو ایک شبد سننا بھی قوارہ نہیں جو منددھاری لوگ ہوتے ہیں جو گائے کو پرنام کر کے نیچے لیڑ جاتے ہیں گوہبر کے اوپر جو گوردھن پروت کا پرتیگ ہے انہیں کسی پرکار کے چوٹ نہیں پہنچتی کیوال وہی نہیں بہت سارے آگے بینڈ بازے بھی چلتے ہیں بعد میں پھر بہت بڑی سنکھیا میں گائیں ادھر سے گزرتی ہے پہلے تو بڑے بڑے فٹا کے بھی پڑے جاتے تھے کہ گائے آستو بیست ہو جائے اور ان کے منسططی بگڑتے ہوئی وہ بے ہنسک طریقے سے دوڑ بھاگ لے کینٹو ایسے اوثر پر بھی کبھی کسی کو کوئی کشتی نہیں پہنچے یہ کہنے والا کوئی گرامین ہوتا تو بات سمجھ میں آتی لیکن ایک شکشک کے موہ سے یہ سب سنکر بہت اشتر ہو رہا تھا اگر آستھا نہیں ہوتی تو نشت روپ سے اس پریقرمہ کے دور میں نہ جانے کتنے لوگ گھائل ہو جاتے ہو سکتا ہے مر بھی جاتے کیونکہ پشو پشو ہے وہ کوئی دیکھ کر نہیں رکھتا ہے کہ ردھائی پر سیر پر کہاں پر وہ چوٹ کر رہا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آستھا کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی جھابوا کے گائے گوہری کو لے کر ہمارے مند میں کچھ ویسا ہی دوند چل رہا تھا جیسا تمیلناڑ کے جلکٹو میں محسوس کیا گیا تھا ویسے دونوں پرمپراؤں میں کافی سمانتا ہے لیکن جلکٹو کی پرمپرہ آستھا اور قانون کے بیچ اُلج کر رہ گئی تھی اور گائے گوہری کی پہلی آستھا اور اندھوشواس میں اُلجی ہے جسے سلجھانے کے لیے ہم اُس گاؤں کی طرف بڑھے جا رہے تھے جہاں اُس پرتھا کو اُچساو کے طور پر منایا جاتا ہے راستے میں ہم اُس سے ٹکرا گئے جس کے لیے جھابوا پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایک اور بہت خاص چیز جو جھابوا سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے یہ مرگا اب آپ سوچیں گے کہ اس مرگے میں ایسا کیا خاص ہے اس کا نام کڑکنات ہے کالے رنگ کا ہے اور یہ دنیا کا ایک لوتا مرگا ہے جسے جی آئی ٹیگ ملا ہوا ہے جی آئی ٹیگ کا مطلب ہوتا ہے جی آئی ٹیگ کا مطلب ہوتا ہے جی آئی ٹیگ ٹیگ یعنی کی یہ مرگا یہی پیدا ہوا اسی علاقے میں اس کی اُتپتی ہوئی اور ہندوستان میں بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جنہیں ماننیتہ ملی ہوئی ہے جی آئی ٹیگ ملا ہوا ہے سب سے پہلے دارجلنگ چائے کو جی آئی ٹیگ ملا تھا اور اسی طرح سے اس کڑکنات مرگے کو جی آئی ٹیگ پرابت ہے مطلب یہ مرگا جھبوا کی ایک طرح سے پہچان ہے گاہوں میں ہم نے گائے گوھری پردھا کے تاروں کو جوڑنا شروع کی اور سب سے پہلے ان لوگوں سے ملے جو سے انجام تک پہنچاتے ہیں گائے گوھری کی جب بھی ہم بات کریں گے تو تین چیزیں ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ ہوں گی سب سے زیادہ ضروری ہوں گی سب سے پہلی تو گائے ہیں لیکن دو چیزیں اور ہیں جو اس کو پورا کرتے ہیں ایک ہوگے وہ لوگ جو گوھری پڑتے ہیں یعنی کی گائے کے سامنے لیٹتے ہیں اور ایک وہ گوھال جو گائیوں کو سجاتے ہیں اور فائنلی اس سپاٹ پر لاتے ہیں جہاں سے گائے گوھری شروع ہوتی ہے اب ہمارے ساتھ مکیش جی ہیں اتنے وقت میں آپ نے کوئی ایک انسیڈنٹ دیکھا ہے جن جی نہیں 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 بلکل نارمل کی طرح ہوتا ہے کوئی ایک ایکسیڈنٹل نہیں آتا ہے نہیں کوئی خروچ آتی کسی بھی طریقے کی اس کو کوئی تکلیپ نہیں ہوتی ہے ہم اس وقت چونک پڑے جب اس پرتھا کے دوران اچانک گئے سال ایسا ہوا کہ میں وہاں پر منیجمنٹ دیکھ رہا تھا اچانک میرے اندر اسی کچھ سکتی آئی گوھو ماتا نکل رہی تھی تو میں گوھری پڑ گیا کیا مطلب اگر آپ نے تو وہ محسوس کیا ہوگا اور وہ شاید اب شبدوں میں آپ بیان بھی نہیں کر پائیں لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو کس طرح کی فیلنگ تھی کس طرح کا محسوس ہوا تھا کیا تھا ساری چیز ایک دم سریر کاپنے لگا میرا اور ایسا کچھ ہونے لگا کہ میں ماتا کے نیچے لیٹ ہوں گا تو آپ گر گئے تو میں وہ آئے ان کے اوپر گرا میں میرا اوپر پیر رکھے ماتا جی نے باقی مجھے کچھ نہیں ہوا مطلب کہیں پہ بھی محسوس ہوا کہیں پہ بھی محسوس ہوا کچھ نہیں محسوس ہوا باقی ایسا رکھا کہ پیر رکھا ہے باقی درد ارد کچھ بھی نہیں ہوا کوئی درد وغیرہ لوگوں کے مطابق گائے کے سامنے لیٹنے میں انہیں ڈرد تو لگتا ہے لیکن انجان شکتی کام کو آسان کر دیتی ہے یہ بات بتانے والے کئی لوگ ملے موسیقی 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 تو گائے گوھری چند منٹوں کا کھیل ہے لیکن اس کا ایک ایک سیکنڈ بھائی آوائے ہوتا ہے لیکن جہاں پر اتنے سارے لوگ انوالف ہوں اتنی زیادہ بھیل ہو اور اس قدر اس طرح کا آیوجن وہاں پر خطرہ تو رہتا ہی ہے جانگار ہے کہیں پر بھی بیدک سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی انجری کسی کو نہیں ہوئی ہے انجری کیوں نہیں ہوتی کوئی چمتکار ہے یا کیا کوئی طریقہ ہے کوئی سائنس ہے اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا ابھی تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ گائے گوھری اصل میں ہوتی کس طرح سے اور یہاں پر آپ دیکھئے کس طرح کا محول ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں مہلائیں بھی موجود ہیں تو ایسے میں بہت زیادہ سنکری جگہ ہے اور اس سنکری جگہ سے ان گائیوں نے نکلنا ہے تو ایٹموسفیر آپ محسوس کریے جس طرح کا محول ہے اس کو آپ محسوس کریے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت سچویشن کتنی بولٹائل ہے یہاں پر تبھی گلی کے ایک چھوڑ پر کچھ حل چل دیکھی یہاں پر لوگ پہنچ چکے ہیں وہ لوگ جو گوھری پڑھنے والے تھے وہ لوگ سب یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ٹوٹل کیاوس ہے اب اس وقت کسی بھی طرح سے شوٹ کرنا بہت مشکل ہے کیاوٹک ہے یہ سارے لوگ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھئے آجی بھگدڑ کا محول ہے لوگ لیٹنے والے ہیں اور دھول زیادہ ہو گئی ہے یہ سارے نظار آپ کے سامنے ہیں لوگ لیٹ چکے ہیں سڑک پر اور اب گوھری پڑھنے کا جو پورا پرتہ ہے وہ شروع ہو چکے ہیں کہ کس طرح سے گوھری پڑھیں جائے گی یہ آپ کے سامنے گائیں گزر رہی ہیں دیکھئے آپ کو پورا اندازہ ہوگا سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا پھر بھی یقین کرنا ناممکن تھا یہ سیکھڑوں کی تھادان میں جو ساری گائیں ہیں اور کس پر پہر پڑھ رہا ہے کس پر پھر پڑھ رہا ہے کوئی بھی اندازہ نہیں ہے آپ کو دیکھیں کچھ پتہ نہیں چل پائے گا جب ہمیں ہی نہیں لیٹھر آ رہا ہے سیکھڑوں لوگ لیٹے ہوئے ہیں یہ دائیں گھوکر رہی ہیں اور میں بھولنا بھی میں نے یہ مشکل ہو رہا ہے یہ زیادہ دھول اور شور اس وقت یہاں پر ہے آپ یہ دیکھیں کہ پوری گھائیڈ ہوئے ہیں بزر رہی ہیں بچے لیٹے ہوئے اور ان کی حالت اس وقت یہ آئے وہ میں آپ کو دکھا ہوں گا اس کے بعد لیکن یہ شوکنگ ہے اپنے ہاتھ میں جو ہو رہا تھا وہ بہت بھائیوہ تھا گھائے زمین پر لیٹے انسانوں کو لگاتار روند رہی تھے لوگ زمین پر چپ چاپ لیٹے تھے یہ ختم ہو گیا ہے ساری گھائیں گھدر گئی ہیں میں دو منٹ کا پورے سپیکٹیکل تھا لیکن اس دو منٹ میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس طرح کا دشتہ تھا دیکھنے ہی سکتا تھا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ لیٹے رہے اور اوپر سے گھائیں گھدر گئی ایک عجیب و غریب مطلب اس طرح کا شاید ہی کبھی کچھ دیکھنے کو ملے جشن کی بھیڑ میں ہم گھائلوں کی تلاش کرنے لگتے ہیں لیکن ہمیں خون کی ایک بونت تک نہیں دکھائی تھی نہیں کوئی درد سے کراہتا ہوا ملا یہاں تو نظارہ ہی دوسرا تھا چھوٹ تو نہیں لگی کہیں پر بھی تن کو نہیں لگی کوئی چھوٹ نہیں لگی تم بالکل آرام سے کھڑے ہو جائیں تمہارے اوپر سے چھوٹ نہیں لگی تم بالکل آرام سے کھڑے ہو جائیں یہاں پر دیکھیں ایک بار ان کو دکھائی ہے ان کے کپڑے جو ہیں وہ چیتھلے چیتھلے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کپڑے جو ہیں وہ چیتھلے چیتھلے ہو چکے ہیں اندر تھوڑے سے ابریشنز ہیں مطلب جب ظاہر ہے خور انسانی شریر پہ سے گزرے گا تو تھوڑا بہت تو ابریشن ہوگا ہی تو ہلکا بہت ابریشن ان کو ہے لیکن چاچا بلکل ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک ہو میں کچھ نہیں ہوا ماترانے کے کورپاس ہے کچھ نہیں ہوا میرے کو ہمیں تو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھاری بھرکم گائیں لوگوں کے اوپر سے گزر گئیں اور کسی کو ایک خنوش تک نہیں آئیں تو کیا چمتکار کا دعویٰ صحیح تھا یا دعویٰ سے جڑی اصلی تصویر کا سامنے آنا بھی باقی تھا لیکن سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا لیکن پھر بھی دماغ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا ہمارے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ زمین پر لیڑ گئے اور بھاری بھرکم گائوں کا جھنٹ ان کے اوپر سے گزر گیا اور ایک آدمی بھی زخمی نہیں ہوا لیکن کیسے اب ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ اگلے دن ایک اور پوجہ ہونی تھی اور ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب تلاش نے تھے جس کے لیے ہمارے پاس صرف چوبیس گھنٹے کا وقت تھا تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے گھائلوں کی تلاش کی جائے اور ان لوگوں سے بات کی جائے جو سالوں سے اس پرتھا کو دیکھتے آ رہے ہیں اور اسی باتچیت کے دوران ہمیں ایک ایسی دور ملی جسے پکڑ کر ہم اس ماملے کے انجام تک پہنچ گئے ہم نے آخر میں ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے اس پرتھا سے جڑے ہر رہے سے پر سے پردہ اتھا چلا گیا ہمارے سامنے ہی گائے گوھری کی پرتھا نبھائی گئے ہمارے سامنے ہی لوگ گائےوں کے پیروں تلے کچھلے گئے لیکن ایک بھی آدمی زخمی نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ ہم بھیڑ میں کسی گھائل کو نہ دیکھ پائے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زخمی لوگوں کو ہمارے سامنے آنے سے روک دیا گیا ہو یہ سوچ کر ہم اس لڑکے کے گھر پہنچ گئے جس سے ہم نے گوھری سے پہلے بات کی تھی پنٹو ہمارے ساتھ ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی ملوائے تھا پنٹو نے گوھری گرنے کا اس وقت فیصلہ کیا تھا یہ بتائیے آپ ٹھیک ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تو ہمارے ماترہ نہیں جو اپنے پترپائے کرتی بس بھائی کچھ بھی سدہ پر آپ کے اوپر خور رکھے تھے گائے نے کہاں کہاں بتائیے ذرا اچھا یہاں پر کندے پر تھوڑا سا لگا ہے اگر گاؤں والے جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو زخمی ہونے پر علاج کرانے اسپتال ہی پہنچے ہوں گے ہاں آئے ہیں کچھ میجر انجوری کے تو نہیں آئے ہیں لیکن مائنر انجوری جیسے خروج بغیرہ ہے اس ٹائپ کے پیشنٹ آئے ہیں لیکن ایسا یہ ہے کہ بڑا ٹراما ہوا ایسے پیشنٹ نہیں آئے ہیں ہلکی خروج کے ماملے تو ہم نے بھی دیکھے تھے یعنی گائے گوھری کرنے والوں کو چوٹ نہیں لگنے والی بات غلط ثابت ہوئی لیکن جس شخص کے اوپر سے کئی گائیں ایک ساتھ گزر گئی ہو اسے تو اور کم بھیر چوٹ لگنی چاہیے پھر ڈاکٹر نے ایک ایسی بات بتائی جس سے ہمارے کان کھڑے ہو گئے دیکھو گائی گوھری میں کیا ہے بس ہم نے ڈاکٹر کی اسی بات کو پکڑ لیا اور اسی دور کو تھامے ہم اس مندر میں پہنچ گئے جہاں کل گائے گوھری کی پرثا نبھائی جانی تھی اب دیکھیں یہ سب سے بڑا وینٹیج پوائنٹ ہے وینٹیج پوائنٹ مطلب یہاں سے چیزیں شروع ہوں گے یہ گوھردھن ناتھ جی کا مندر ہے اور یہاں یہ اس کو سینٹر فوکل پوائنٹ مانیے اس پورے اوکیزن کا جو فوکل پوائنٹ ہے جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ یہ مندر ہے تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی ہے دونوں طرح بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے پولیس موجود ہے اور اب انتظار ہے گائے کا اور گوھری پڑھنے والے لوگوں کا اس بار کل کی طرح کیول ایک بار گائے گوھری نہیں ہوگی گائیں اس مندر کی سات بار پرکرما کریں گی اور ہر بار لوگ گائیوں کے سامنے لیٹیں گے گائیں گوھری کی جو گائیں ہیں جو لوگوں پر چلیں گی وہ ساری تیار ہو کر اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہیں مطلب ایک ایک کر کر آئے ہیں دھیمے دھیمے کر کر ابھی اور گائیں آ رہی ہیں جتنے بھی گوالے آس پاس ہیں جنہوں نے رات پر گائیوں کی پوجا کی گائیوں کو سجایا دھجایا ان کو تیار کیا کلز ان کے اوپر لگائے الگ الگ ان کے اوپر تاج لگائے الگ الگ طرح سے ان کو تیار کیا تو ساری گائیں لے کر ایک ایک کر کے یہاں پر پہنچنے لگے ہیں اور اب گائیوں کو وہاں لے جایا جا رہا ہے گوھری کے لیے جہاں پر گائیں گوھری کی جائے گی گائیں انہیں روندتی ہوئی جانے لگی لوگ بے جان ہو کر سڑک پر یوں ہی پڑے رہے اس طرح گوھری کے دو چکر پورے ہو گئے اب یہ تیسرا چکر ہے جس کو مانا جاتا ہے کہ شاید سب سے خطرناک ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں سے گائیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور ادھر دیکھیں ان کو یہ وائبریشن جو بات ہوتی ہے بار بار کے وائبریشن ہونے لگتا ہے شریر میں کمپن محسوس ہونے لگتا ہے تو ساری کمپن جو ہے ان کے شریر میں محسوس ہونے لگی ہے تو یہ ایک طرح سے سنکیت ہے کہ دیوی کا جو انش ہے وہ آ چکا ہے اور گوھری کے لیے یہ تیار ہیں اب وہ ساری گائیں وہاں پر روک دی گئی ہیں اور وہ گائیں آ رہی ہیں اب دھیمے دھیمے کر کے دیکھیں یہ اپنے آپ نے ایک کتنا حیران کر دینے والا ویجول ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر حیران کر دینے والا یہ ویجول ہے انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا اور یہ دیکھیں یہ گر گیا ہے اور اسی کے ساتھ گائیں نے اس کے اوپر سے کراس کرنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائیں اس کے اوپر سے کراس کر رہی ہیں پیر رکھ کر گئی ہے پیٹ پر پیر لگتار پیٹ پر پیر رکھ رہی ہے لگتار پیٹ پر پیر رکھ رہی ہے گائیں تیسری بار تو گائیوں کی رفتار بہت تیزد تین سے چار چکروں سے یہ آدمی یہی پر ہے اور اس کے باوجود یہ ہر بار جب گائیں آ رہی ہے تو اس کے سامنے لیٹ جا رہا ہے کوئی درد نہیں ہو رہا ہے یہ مطلب یہ بار بار ریٹیریٹ کرتے ہیں بار بار یہی بات بتاتے ہیں کہ کہیں پر درد نہیں ہوا اور اس کے بات مطلب خود ویلنگلی اگر آپ مجھ سے کہیں تو میں ویلنگلی یہاں پر لیٹنے کی ہمت نہیں کر سکتا ایک بار دو بار تین بار چور بار یہ آدمی لیٹ چکا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سات بار گرے گا سات بار یہ آدمی گائیں کے سامنے گرے گا تمہیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ شخص کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھا اچھٹا چکر ہے اس کے بعد ایکی چکر ہے اور بہت تیز رفتار سے گائیں آ رہی ہیں آپ بس دیکھئے کہ کیا ہوگا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اتنا شاکنگ ہے یہ اتنا شاکنگ ہے یہ اتنا شاکنگ ہے وہ آدمی اس پر انش آیا تھا اس کی حالت سمجھئے کہ اس کی اس وقت کیا حالت ہے یہ بلکل ایسا ہے کہ آدمی بلیب بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں اور یہ اپنے آپ میں بے حق حیران کر دینے والی چیز ہیں اگر میں اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو شاید بھروسہ نہیں کرتا لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میرے تھو آپ بھی یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے یہ گائیں گوھری کا پر منایا جاتا ہے گائیں کے ساتھ اور پوری طرح سے گائیں کے نیچے اور خطرہ ہمارے اوپر بھی ہے یہ میں سمجھئے کہ ہم خطرے سے باہر ہیں ہم بلکل اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں سے گائیں گزر رہی ہیں گائیں کسی بھی وقت بڑک سکتی ہیں ہمارے اوپر بھی چڑھ سکتی ہیں تو خطرہ ہمارے اوپر بھی پوری طرح سے موجود ہے لیکن ہم آپ تک یہ ویجول پہنچانا چاہتے ہیں یہ ویجول میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ ذرا یہ ویجول دیکھئے اور خود سمجھئے کہ یہ ویجول میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان گائیں کے پیروں کے نیچے کس طرح سے لیٹا ہوا ہے یہ دیکھئے پھر لٹا دیا گیا پھر اس کو لٹا دیا گیا پھر ایک گائیں آگے سے گزرے گئے پھر اس کو لٹا دیا گیا ہے یہ دیکھئے وہ اٹھنے کی اس نے کوشش کی رہے کن واپس اس کے اوپر گائیں کو لٹا دیا گیا اور اب لوگوں نے فائنلی اس کو پکڑ کے اوپر کر دیا ہے فائنلی اب اس کو اٹھا دیا ہے وہاں سے اب کیول انتیم چکر رہ گیا تھا جو بہت خطرناک موڑ لے سکتا تھا بے انتہار افتار سے گائیں آ رہی ہیں اور بے انتہار افتار سے جب گائیں آتی ہیں تو اور انجری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ انسان یہاں پر لٹا ہوا ہے اب آپ کچھ سوچئے کہ اگر یہ انسان لٹا ہوا اور اس کو اوپر سے گائیں گزرے گی تو کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ نے دیکھا گائیں گزر گئیں اس کے اوپر سے اور یہ ایک نہیں ہے کیساری اسی طرح سے چلتا رہے گا ایک دو تین چار کر کے نہ جانے کتنی گائیں اس کے اوپر سے گزریں گی اور یہ سلسلہ لگاتار اسی طرح چلے گا تو واقعی میں یہ ایک کمال کی بات ہے کہ اس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زمین پر لٹا ہو اور اس کے ساتھ اس کے اوپر سے اس طرح سے ایک اتنا بھاری جانور گزر رہا ہو یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے اور آپ خود بھی اگر اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ بلیو نہیں کریں گے لیکن یہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ شخص یہاں پر لٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے گائیں گزر رہی ہیں میں اگر نیچے جھک کہ آپ کو دکھاؤں میں اس وقت بلکل وہی ہوں جہاں پر مجھے ہونا چاہیے میں بلکل اس آدمی کے قریب ہوں اور اس کے باوجود بھی آپ خود دیکھئے یہ دیکھئے مطلب میرے لیے ڈرامنا ہے لیکن جو آدمی نیچے لیٹا ہوا ہے اس کے لیے یہ کتنا ڈرامنا ہوگا اس کی ہڈی پسنی کی کیا حالت ہو رہی ہوگی آپ خود اپنے آپ ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کریے اس طرح سے ساتوں پرکرما پوری ہو گئی اور پھر ہم اپنے کام میں جڑ گئے گائیں کوری کے ساتوں چکر پورے ہو چکے ہیں ساتوں چکر ختم ہو گئے اب اس کے بعد کوئی اور چکر نہیں لگے گا یہ آدمی پہلے چکر سے یہاں پر موجود ہے اور ساتوں چکر میں یہ شخص یہی پر رہا ہے تم نے سات چکروں میں تمہارے اوپر سے گائیں گزری تمہیں کوئی تکلیف ہوئی کسی بھی تنہ کی کوئی درد نہیں کوئی درد نہیں درد تو نہیں ہو رہا گئی تمہارے اوپر سے پسلیوں پیسے اور ہر درد سے گزراتا چھوٹ لگی ہے میں نے پورا پیٹ دیکھا تمہارا ساری شرٹ پھٹ چکی ہے اندر سے تمہارا بہت بری حالت ہے کچھ بھی نہیں ہوا مطلب ہم دیکھ رہے تھے تمہارے اوپر اتنی ساری گائیں تمہارے اوپر چڑھ کر گئی ہیں تو کوئی درد نہیں کوئی درد کوئی تکلیف رہی ہے لوگ بھلے ہی چوٹ نہیں لگنے کی بات کہہ رہے ہوں لیکن حقیقت سب کے چہرے سے بیان ہو رہی تھی گائے گوھری ختم ہونے کے بعد لوگ وہاں سے چلے گئے اور ہم اس جگہ کے لیے روانہ ہو گئے جہاں ہمارے سارے سوالوں کے جواب ملنے تھے کچھ دیر بعد ہم اس گھر میں تھے جس کے ایک صدس کی موت گائے گوھری سے ہوئی تھی یہ بتائیے آپ کا کیا نام ہے مہیش مہیش تو مہیش آپ کے پتا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد آپ کیا ہوا تھا بھری بات کیا آپ پیتا جی کے گھری سے پر دکا مارے دکا جہای ہے ستہ پڑ گیا آترا ٹوٹی جایا تو کون سے سال کی خدا ہے یہ تین سال تین سال ہوئید ماتے جی کیا ہوا تھا کہ لے کر گئے ہسپٹل میں کیا پھر اس کے بعد اچھا ہنہے ہوز لے گئے ہنہے ہوز لے گئے پھر پھر نے آپری ہنٹ کریا تو یہ بتائیے مجھ کو کہ جب وہ گوھری کے لیے لیٹے تھے تو پھر ان کے اوپر کیا کیا چھوٹ آئی کہاں کہاں لگی تھے بیٹے پر آئی ہے ہاں کی دے کی دے بتائیے بتائیے پیٹے پر لگی جی سب کالزا پھاتی جا آترا ٹوٹی جا سب کالکو سوئی جا آنے کیا کیا آترا ٹوٹی جا آنے کالزا پھاتی جا آنے کالی جا پھٹ گیا آنے سب ٹوٹی جا تو ہم شروعات سے آپ سے یہ کہتے رہے کہ گائیں گوھری ایک پرب ہے ایک پرتھا ہے سیکھڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے لاکھوں لوگ مانتے ہیں ہزاروں بار اس کو شاید لوگوں نے نبھایا ہوگا لیکن جو کہا جاتا ہے کہ انجری نہیں ہوتی وہ حقیقت نہیں ہے جو کہا جاتا ہے وہ آدھی حقیقت ہے آدھا فسانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی آئیوجن ہوگا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو ظاہر ہے انجری ہونے کے چانسز ہیں گھائل ہونے کے چانسز ہیں اور جب جانور بڑا ہوتا ہے اور اس طرح سے اس کے نیچے سے گزرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ موت بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کسی مانتہ کو چنوٹی دینے کی ہماری کوئی منشاہ نہیں ہے ہم تو کیول دعوے سے جڑی حقیقت سب کے سامنے لانا چاہتے تھے گائے گوھری میں چوٹ بھی لگتی ہے اور موت بھی ہوتی ہے ہاں گمبیر چوٹ لگنے کی گھٹنائیں کم ضرور ہوتی ہیں اور اس کی ایک خاص وجہ ہے اکثر گائیں شور اور کھنچتان سے گھورا کر خود ہی لیٹے ہوئے انسانوں کے بگل سے نکل جاتی ہیں اور جب بھی وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ انسانوں کو پیروں تلے دبا دیتی ہیں تو لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں موت بھی ہو جاتی ہے جس کی تصدیق ڈاکٹر اور پجاری نے بھی کی تھی ہم کسی کی آستھا کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہتے ہمارا مقصد تو گائے گوھری سے جڑے ہر پکش کو سامنے رکھنا تھا اور ہم نے وہی کیا اب کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس کا فیصلہ تو آپ کو لینا ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پراثہ کے ساتھ روگوں کی گہری آستھا جوگی ہوتی ہے لیکن مقصان اور خطرے کو دیکھتے ہوئے کئی پرمپراؤں نے وقت کے ساتھ اپنا روح بتلا ہے اس پراثہ کے ساتھ بھی لوگ کچھ ایسی ہی امید کرتے ہیں تو چلیے اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا بہانہ آدھی حقیقت آدھا پسانا